اسلام علیکم جی میں ہوں امجر اقبال آپ دیکھ رہے ہیں امجر ڈیکوریشن ماسٹر آج ہم مونوگرام کے بارے میں بات کریں گے یہ میں نے کٹنگ کر لی ہے اس کی تین امم کی شیٹ ہے یہ والی جس کے اوپر ہم نے ہنڈا لکھا ساتھ میں اس کا ایچ مونوگرام بنایا ہے اس کی صفائی کرنے کے بعد میں آپ کو آگے ایکسپلین کرتا ہوں کس طرح ہم اس کو ریڈی کریں گے ایل ایڈی لائڈ کے ساتھ پہلے میں ایک دفعہ آپ کو دکھا چکا ہوں اس میں آپ کو بولا تھا کہ انشاءاللہ میں ہنڈا کا پرنٹ لوگو جو مونوگرام ہے وہ بنا کے آپ کو کمپلیٹ دکھاؤں گا اس کے اندر کچھ چیزیں ایکسپلین نہیں کر سکا جو کہ میں اس ویڈیو کے اندر کمپلیٹ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں اس کے پیچھے یہ پیپر اتار کے اس کے پیچھے ہم ٹیپ لگائیں گے جونسا کلر ہمیں چاہیے اس چیزوں کا ہمیں یہ ہنڈے کا جو لوگا یہ ہم پہ وائٹ ادھر ریڈ یہ منوگرام جو ہے یہ ہمیں ریڈ چاہیے یہ والا ٹھیک ہے ادھر وائٹ یہ ٹیپ لگا گیا میں نے دکھائیے آپ کو اس طرح ریڈ اور وائٹ کر دینا ہے اس کو ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ یہ اس کا اندر والا جو حصہ ہے وہ لیں گے جس کے اندر ہم پیچ لگانے یہ پیچ کی کٹنگ کرنی ہے سائٹ سے ہم نے گرینڈر کی مدد سے سائٹ سے رگڑنا ہے اس کو یہ اتنا سائٹ سے ادھر سے ادھر سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو رگڑائی کر لی ہے سائٹ سے یہ کم کر دی ہے اس کو ہم نے اس طرح استعمال کرنا جیسے ہم سکرو بغیرہ یا چابی سے کسی پیچ کو ٹائٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم نے یہ کٹنگ اس طرح اسکری کی ہوئی ہے پلاسٹر کے پیس کی جس کے اندر ہم اس کو فٹ کریں گے بائٹ سے سکرو کو ٹائٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ اندر سے یہ گھومے کا نہیں سلپ نہیں ہوگا ٹھیک ہے میں نے اسی کے حساب سے اس کی کٹنگ کی ہے یہ آپ کو جس رہا میں دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ بڑے ایزی آپ بنا سکتے ہیں گھر میں خود بھی بنا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اس میں ہاتھ والی ہینڈ والی ہاری آری جو ہوتی ہے چھوٹی والی اس کے ساتھ آپ کٹنگ کر سکتے ہیں بڑے رام سے ہو جائے کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ پانچ ایم ایم کی شیٹ ہے پانچ ایم ایم کی بلایا ہے یہ تین ایم ایم کی ہے ٹوٹل یہ تیرہ ایم ایم شیٹ بنے گی ٹوٹل یہ مونو گرام ہے ٹھیک ہے جی اس کے اوپر میں اس کو پیسٹ کروں گا پیسٹ کرنے کے بعد میں آپ کو ساتھ میں جیزیں دکھاتا ہوں کس کس طرح ہم نے یہ کیا کچھ کرنا ہے اس کا تو اس کو میں کریلک کے ساتھ فٹ کروں گا کریلک لگا کریلک سوری کریلک کو جو ہے نا آپس میں کروڑا فارم کی مدد سے جینڈ کیا جائے گا ہلفی سے جو ہے نشان وغیرہ پڑتے ہیں کروڑا فارم سے نشان وغیرہ نہیں اس کے اندر پڑتے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم اس کے اوپر زیادہ استعمال یہی کرتے ہیں یہاں پہ ہم نشان لگا لیں گے جہاں پہ ہمیں سوراہ چاہیے ٹھیک ہے یہ پہلے چھوٹا ایک سوراہ کر لوں گا تاکہ نشان نہ رہے جہاں پہ برما سلپ نہ ہو تو بعد میں ہم آٹھ ایم ایم کے سوراہ کے ساتھ سے سوراہ کریں گے اس کے اندر جو بولڈ ہے ہمارا وہ آٹھ ایم ایم کے اس کے اندر ہم اس کو سوراہ کر لیں گے اس کے اندر ہم اس کو فٹ کریں گے کابلے کو کابلے کو فٹ کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ نہیں دینا اس کو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے کس طرح اس کو فٹ کرنا ہے پہلے میں بتا چکا ہوں جو لوگ نہیں دیکھ سکے جو اس کو نہیں علم یا نہیں وہ اس میں سمجھ سکے اس لئے میں ریٹیل سے اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں آپ نے سوراہ نیچے رکھنے ہے تھوڑے سے سینٹر میں نہیں کرنے کیونکہ آگے ہم نے لائٹ بھی فٹ کرنی ہے اس کے اندر نیچے والے اسے میں لگانا ہے اور پانچ ایم ایم کی ہیڈ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ بیک سیڈ سے اس کے مضبوطی ہو جائے تاکہ یہ چوٹ وغیرہ لگنے سے یہ ٹوٹ نہ جائے ٹھیک ہے اس لئے میں نے بیک سیڈ پہ اس کو دس ایم ایم کے اندر کمپلیٹ کیا ہے جبکہ میں اس کو دو ایم تین ایم کے اندر بھی ریٹی کر سکتا تھا لیکن ہمیں پائی داری لازمی چاہیے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس طرح کر کے اس کے اندر لگانا ہے لکڑ کا برا لگا کے اوپر الفی لگا جانی ہے اگر اسی طرح چھوڑ دیں گے نا یہ جہاں پہ نیچے سے کلر حراب کر دے گا ٹیپ گرہ حراب ہو جائے گا اگر ایسی چھوڑ دیں گے اس لئے سے ہمیں مضبوط کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ میں کوالٹی کے اوپر کمپرمائز نہیں کرتا کسی قسم کا بھی کسٹمنٹ بولتا بھی رہے میں کمپرمائز نہیں کرتا ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے اس وقت کسٹمنٹ بشاک کہہ دیتا ہے کہ کچھ پیسے کام کر لیں ہلکی چیز لگا دیں لیکن بعد میں وہ ایسا نہیں بولے گا کہ میں نے پیسے کام دیا وہ کہتے ہیں آپ نے چیز اچھی نہیں بنائی اس لئے کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں کسی قسم کا بھی تو کام نہ کرنا مجھے منظور ہے لیکن میں کام جب کرنا ہے تو کوالٹی کے ساتھ ہی کرنا ہے کوالٹی میں اپنی ڈون نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اس لئے میں آپ لوگوں کو پیسے یہی مشورہ دیتا ہوں اس سے یہ ہوگا کہ کسٹمنٹ جب ایک دفعہ کام کروا لے گا کچھ ہرسا گزرے گا وہ اشکین کر لے گا اس بات کے اوپر کہ ہاں ان کے پاس جو کام ہونا ہے اچھا ہونا ہے ورنہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی تو باقی انسان انسان سے گلتی ہو چاہتی ہیں ہمیں پیشی ہو بھی جب ایک مشکل بات نہیں ہے لیکن میں 99% تکر اس کے کوالٹی کے اوپر جو انا فوکس کرتا ہوں کہ کوالٹی ڈون نہ کی جائے جیسے کہ میں آپ لوگوں کو ایکسپینڈ بھی کر رہا ہوں کوالٹی ہمیشہ اچھی رہنی ہے تا کہ آپ جس کو بھی کام کر کے دیں گے تو وہ ایک دفعہ کام کروا جائے دوبارہ پھر کسی کو ساتھ بھی لے کے آئے ٹھیک ہے کام کروانے کے لئے یہ دیکھیں اس طرح ہم لائٹ لگائیں گے نارمل لائٹ ہوتی ہے وہ نہیں یہ اچھی لائٹ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر تین بلف 했는데 ایک انچ کے اندر تین بلب ہے ویسے drill town جو ہوتا ہے س Powers عمر جو لائٹ ہوتی ہے وہ دو انچ کے اندر تین بلب ہتا ہے اس کے ایک انچ کے اندر تین لائٹیں ہیں کیونکہ ہمیں گلوز زیادہ چاہئے جس کی وجہ سے ہمیں اچھی косوالٹی کا اندر لائٹ لگانے تاکہ ہمارا جو مونوگرام بنے ہائی кто analysts کا ہی بنے ٹھیک ہے جی اس کو ہم لگانے کے بعد آپ نے لازمی دیکھنا ہے لائٹ کو لائٹ اوپر باہر نہیں نکلنی چاہیے ٹھیک ہے جو ہماری شیٹ ہے اس سے باہر نہیں آنے چاہیے آپ نے یہ دیکھے چیک کروا رہا ہوں میں آپ کو یہ دیکھنا ہوں بلکل ہر چیز نیچے ہے اسے ٹھیک ہے کیونکہ اگر اوپر اوپر ہوگی تو ہم جب اوپر والی شیٹ لگائیں گے تو وہ اس کے اوپر صحیح سے بیٹھیں گی نہیں ٹھیک ہے جی تو اب اس کے اس کے ساتھ ہم یہ سولڈ کر کے ٹانکے لگائیں گے تار کے ٹھیک ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ویو اور یہ ٹیل اس کی کیا بننے والی ہے اس طرح یہ دیکھیں ہم اس کو کاپر کے ساتھ دونوں کو آپس میں جینڈ کریں گے تو یاد رکھنا ہے پلاس کو پلاس کے ساتھ مائنس کو مائنس کے ساتھ لگانا ہے ٹھیک ہے یہ بارہ مولڈ کی لائٹ ہے بارہ مولڈ کے اوپرے سے چلانا ہے تو ایک بات اور بھی یاد رکھے گا اس کو ایلیڈی لائٹ کوئی بھی ہو اس کو ہیٹ لائٹ کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا ٹھیک ہے مسئلہ کے کوئیل کے اوپر اٹیچ نہیں کرنا کلیکشن اس کا جب بھی کرنا ہے ایلیڈی لائٹ کا تو بیٹری کے ساتھ ٹھیک ہے تو پلاس کو پلاس کے ساتھ جوڑ دی ہے میں نے مائنس کو مائنس کے ساتھ جوڑ دی ہے اس کو بیٹری کے اوپر چلائیں گے تو انشاءاللہ یہ حراب بھی نہیں ہوگا بہت اچھی کوالٹی لگا رہا ہوں میں ایک دفعہ چیک کر لینا فائنل کرنے سے پہلے چیک کر لینا تو آپ کو مسئلہ ہے تو ابھی حل ہو جائے گا اس کو کم لیڈ کرنے کے بعد چیک کریں آپ کو مسئلہ آ گیا تو دوبارہ پھر آپ کو اوپن کرنا پڑے گا تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر صلاح جو کرنا ہے نیچے کی طرف کرنا ہے تاکہ اس کے اندر بیک سیڑتے پانی بغیرہ گر بھی جائے وہ نیچے کی طرف تار ہوگی تو اس کی وجہ سے پانی اندر نہیں جا پائے گا اس کے علاوہ بھی ہم اس کے بیچے جو ہے میجک بغیرہ لگا دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر پانی نہ جا سکے فل بارٹر پورو ہے بیچے اسے پانی کے اندر بھگو کے ڈبو دیں اس کو پانی کے اندر ڈال کے پھر چلائیں انشاءاللہ اس کو کچھ نہیں ہوگا یہ ہماری دار اس کے اندر فٹ ہوگی ہے اب ہم اس کے اوپر لائیں گے لگائیں گے ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ یہ میرے پاس بلکل پتلیواری ہوتی ہے آپ لوگ میں شاید دیکھی ہوگی جو موبائل کا پینل لگاتے ہیں اس کے اندر بلکل ڈبل ٹیپ لے ہوتی ہے اس کی چڑھائی کام ہوتی ہے لیکن یہی چیز ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے اس کے اندر یہ ایک انچ والی جو نا ڈبل ٹیپ ہے جو میں لگا رہا ہوں اس کے اوپر تو آپ لوگوں نے یہی لگانی یہ ٹرانسپیرٹ ہوتی ہے اس کے اوپر اس کے اندر سے لائٹ کراس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو درمیان لائٹ والی اسے سے نہ بھی میں اتاروں ٹیپ کو کوئی یشو نہیں ہے کیونکہ ٹرانسپیرٹ اس کو وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن میں آپ کے سامنے یہ اتار رہا ہوں ٹیپ وہ یہاں پہ اس کو اتارنے کے بعد پھر اس کو لگائیں گے اوپر شیٹ کو اس کی ٹھیک ہے جی یہ اوپر والی جو شیٹ ہے پہلے اس کو پپر کو اتار لیں کہ دیکھیں میں اتاروں گا تو آپ کو نظر نہیں آئے گی دیکھیں بلکل سادی ٹرانسپیرٹ لگی ہے اس کے اندر سے لائٹ بھی کراس ہو جاتی ہے ایزیلی ٹھیک ہے اور اس کی پکڑ بھی بہت اچھی ہے یہ ڈبل ٹیپ اس لئے لگائی جا رہی ہے تاکہ کل کو انہی بھی اس کوئی ایسا مسئلہ بن بھی جائے اس کے ساتھ تو ہمیں لائٹ ریپلیس کرنی بھی پڑ جائے تو ایشو نہ بنیں ہمارے لیے ٹھیک ہے جی اس کو پیسٹ کرنے کے بعد ہم نے پریس کر دینا اس کو پریس اچھی طرح کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں سائٹ سے یہ راف ہے یہ پیس سائٹ سے راف ہے کیونکہ ہم نے لگ لگ چیز تینوں لگائیں پیس راف ہے اس کو ہم نے ڈیانڈر کی مدد سے سوڑا سا گڑائی کھا لینا یہ پہلکل کلین کھا لینا میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ذرا ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل صاف ہو گیا نیٹ ہو گیا اس کے سائٹ پہ ہم لگائیں گے ایک ٹیپ لیک کیونکہ ہمیں سائٹ سے روچنی نہیں چاہیے جی ہم اس کو سائٹ سے کور کریں گے کیونکہ ہمیں ایسے ہی ٹیپ لگا چھوڑ دیا تو سائٹ سے روچنی بہت زیادہ باہر آئے گی تو روچنی باہر آنے سے ہمارا جو ہے لوگوں مونوگرام کی لک ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے رات کے ٹیم پہ اگر اس کو ہم جلائیں گے تو سائٹ سے روچنی زیادہ آنے کی وجہ سے فرینٹ ویو کا مزا نہیں آئے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو ریویو اس کا دیتا ہوں چلا کے ہندیرے میں کتنی لک ہے صرف آپ کو ہونڈا اور ایچ جلتا ہوا نظر آئے گا تو بہت ہی پیاری اس کی کمال کی لک بننے والی ہے تو یہ میں آپ کو کمبلیٹ چیک کرواتا ہوں کس طرح ہم نے اس کو پیسٹ کرنا ہے پیسٹ کرنے کے بعد یہ بس آپ کو میں لیڈی چلا کے چیک کرواتا ہوں اور بہت ہی بیوٹیفول بہت ہی پیارا یہ مونوگرام بنے گا تو اور آپ آپ لوگوں کو ایک اور بات میں بتا دوں کہ آپ لوگ نے کوئی بھی مونوگرام اگر ہوئی اس طرح اللہ کا بنوانا چاہیں مجھ سے بنوا سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ویکی سے کس کے سائز میں ایک یا طرح کا مونوگرام بنوانا چاہیے میں بنا کر آپ کو دے سکتا ہوں ٹھیک ہے میں اپنا لمر mention کر رہا ہوں اس کے اندرorf کہ nossos محافظ میں مجھے میرا لمر ہے اس کے اوپر آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں جنرد سکرین مسکرین میں میرا لمر آ رہا ہے یہ میرا بارے آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں واتس اپ لنبر ہے یہ والا میرا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو لوگ پہلی دفعہ میرے چینل پہ ہیں ویزٹ کر رہے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں پہلا آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوڈوکیشن آپ کو مل سکے آپ کا پیدا ہو سکے یہ دیکھیں ویو بہت ہی پیادیا ویو اس کے آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ مونوگرام ویسے ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ایلی ڈی مونوگرام میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ وہ نوڈ کریں اس لک کس چیز کی زیادہ ہے آپ یہ دیکھیں ہندیرے کے اندر وہ بالکل نظر نہیں آگا یہ والا واضح نظر آئے گا ٹھیک ہے اس طرح آپ ناب لکھوانا چاہئے مونوگرام لکھوانا چاہئے کسے قسم کا مونوگرام لکھوانا چاہئے انشاءاللہ میں نیکٹ ٹھائیم اپلوڈ کروں گا ملٹی کے اندر ٹھیک ہے اس کے اندر تھوڑی سی چینجن کریں گے سوڑا سٹیل چینج کریں گے ملٹی سٹائل کے اندر میں آپ کو صرف شارٹ گارڈ ویڈیو بنا کے چیک کروانا گا اس کے اندر میں ایکسپلین نہیں کروں گا کیونکہ میں آرے ہی آپ کو کر چکا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کا ٹائم دیسٹ نہیں کروں گا نیکٹ ٹائیم پہ آپ کو ملٹی میں اور ڈیفرنٹ چیز سے بنا کے چک کرواؤں گا اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یامہا وائی بی آر وائی بی زی کا مونوگرام بھی انشاءاللہ میں بنا کر دکھاؤں گا اسی شیف کے اندر جو اس کی شیف بنی ہوتی ہے اسی شیف کے اندر اس کا مونوگرام بھی آپ کو جلدی انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں ٹھیک ہے جی تو آپ لوگ ڈیکلوشن کا کوئی بھی اسمان لینا چاہیں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آن لائن آپ کو چیز پروائیڈ کر سکتا ہوں تو مناسب اور اچھی کوالٹی کے اندر آپ کو مارگیر سے جو چیزوں نہ ملے گی انشاءاللہ میں وہ آپ کو بنا کے دوں گا ٹھیک ہے جی تو یہ ویڈیو میری کیسی لگی مجھے یہ لازمی بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں اور دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا ہیار رکھے گا اللہ حافظ